موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت المدسر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدسر قم فانزر وربک فکبر الہ قوله تعالی ولربک فصبر وقال عز و جل کما ورد فی صورت المزمل واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جمیلا وقال تبارک و تعالی کما ورد فی صورت القلم فلا تتعی المکذبین ودو لو تدہنو فیدہنون صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو نقطتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیسنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقل اتباعہ ورن الباطل باطل ورزقل اشتنابہ اللہم اجعلنا من عبادك صابرین آمین یا رب العالمین صبر سے متعلق جو تمہیدی مباعث ابھی تک آئے ہیں ان میں ایک چوتھی بحث کا اضافہ کیجئے اب ہم نے جو حصے پڑھنے ہیں وہ صبر کی صرف تیسری قسم سے متعلق ہے صبر علی البلاء یا صبر علی الابتلاء آزمائش پر صبر جس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خود اس کی پھر چا قسمیں ہیں صبر علی الیزاء اور صبر عنی تمہ اور صبر علی الیزاء اس کی دو قسمیں ایزاء باللسان اور ایزاء الجسمانی فیزیکل ٹارچر اور زبان کے ذریعے سے ایزاء پہنچانا اب اس کا ایک تاریخی پسمندر آپ سمجھ لیجئے دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول تو جو آپ کی زندگی حیات مبارکہ ہے آغاز وحی کے بعد سے آپ کے انتقال تک اس میں صبر کی کیفیت جو مطلوب تھی مکی دور میں کچھ اور تھی مدنی دور میں کچھ اور تھی مکی دور میں پھر اس کے تین دور آب دے ہیں پہلے تین سال تقریباً ایزاء جو ہے وہ صرف زبانی کلامی رہی ہے فیزیکل ٹارچر نہیں دیا گیا اور نمبر دو یہ جو زبانی ایزاء تھی یہ بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائی گئی ہے اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے ایک شخص دعوت لے کر اٹھا ہے آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے اگر اس کی ویل پاور کو ختم کر دیں توڑ دیں تو وہ دعوت خود بخود ختم ہو جائے گی پھر کسی اور سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں یہ ایسے یہ درخت کی جڑھ کٹ دی گئی اب باقی آپ تنے کے اوپر کل ہارے مارنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تو خودی گر جائے گا اور خود جو ہے اندر بن جائے گا تھوڑے عرصے کے بعد لہٰذا جو دعی ہیں دعی کو مرکز بنایا جائے اور ظاہر بات ہے کہ جب تک دعی کی طرف سے کوئی فیزیکل ایسالٹ نہیں ہے کوئی فیزیکل چیلنج نہیں ہے اس وقت تک اس کو بھی کوئی جسمانی سزا دینے کا کوئی جواز نہیں ہے لہذا صرف زبانی کلامی گفتگو ہوگی ہے پاگل ہیں جی دماغ خراب ہو گیا ہے کوئی بدروح ان کے اوپر قابض ہو گئی ہے یہ کہتے ہیں فرشتہ آیا کوئی شیطان آیا معلوم ہوتا غارہ نامے ہاں بھئی اچھانک بڑے اچھے شاعر بنویں اس میں کوئی شک نہیں شیر بہت اندہ کہہ رہے ہیں بہت اندہ کہہ رہے ہیں حیرت ہوتی ہے ہاں کسی جن نے ان کو سکھایا معلم مجنون سکھایا پڑھایا گیا ہے یہ جنوں کے ذریعے سے ورنہ اتنی اچھی پوئٹری اتنا اچھا خطابت کہاں سے آگئی محمد کے پاس نہ یہ پڑھے لکھے تھے نہ خطیب تھے نہ شاعر تھے کسی نے کہا ساہر ہیں اصل میں یہ سہر سیکھ لیا ہے کہیں سے انہوں نے کسی نے کہا مسہور ہیں کسی کا جادو ان کے اوپر ہو گیا ہے یہ بیچارے بے بس ہیں یہ تو کسی جادو گر کے زیر اثر آ کر کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں چنانچہ یہ بات ہمدردی میں بھی کہی گئی ہے چنانچہ اتماع ابن ربیہ جو ایک گذرگوں میں سے تھا قریش کے اس نے حضور سے آ کر ایک دفعہ کہا بھی بڑے خاموشی سے پرائیویٹ لی دیکھو محمد اگر تم پر کوئی برا سایہ ہو گیا ہے کوئی شیطان آ گیا ہے تو مجھے بتا دو میرے بہت سے کاہنوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں میں تمہارا علاج کرا دوں یہ وہ بہت سیمپیٹیکل نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر واقع کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو مجھے بتا دو علاج ہو جائے گا اسی طریقے سے کبھی کہا گیا یا جی انہوں نے ایک عجمی غلام اپنے گھر کے اندر کسی کوشڑی میں بند کیا ہوا ہے وہ عجمی غلام جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے تورات اور انچیل کا تو وہ انہیں ڈکٹیٹ کرتا ہے رات کو انہوں نے لکھ لی ہے ان سے سن کر باتیں اور وہ انہیں صبح و شام جو ہے وہ عملہ کرتا ہے ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ آ کر بتا رہے ہیں یہ ساری باتیں کیا تھیں وربل ٹورچر کوئی مارا نہیں کوئی پتھراؤ نہیں کیا اور کسی اور سے کچھ نہیں کہا کہ اگر ہماری اس استحزاز سے جیسے آپ کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑا دینا چٹکیوں میں اڑا جائیں گے ان کو اگر ان کی کریکٹر اسسییشن ہو جائے اور یہ پریشان ہو کر چھوڑ چھوڑ کر بیٹھ جائیں دفع ہوں یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں اور اپنا یہ مشن چھوڑ دیں تو بس فواہو المطلوب ہمیں یہی تو چاہیے نا کہ محمد اس کام کو چھوڑ کر بیٹھ جائے تو اگر گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو اگر صرف وربل پرسیکیوشن جو ہے وربل عیزہ سے اگر انہیں چپ کیا جا سکے تو امیں مارنا کائے کو ہے پیٹنا کائے کو ہے یہ تھا پہلا سٹیج اور یہ سٹیج تین سال سکت رہا ہے کوئی فیزیکل پرسیکیوشن کسی کی نہیں کی گئی حضور کی بھی کوئی فیزیکل پرسیکیوشن نہیں کی گئی وہ اس لیے بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ بنو حاشم کے فرق تھے اور بنو حاشم کے سردار ابو طالب جو ہے انہیں سپورٹ دے رہے تھے ان کے پشت بنا تھے دیانا کچھ نہیں ہو سکتا اس حوالے سے حضور پر بھی کوئی فیزیکل اسالٹ نہیں کوئی حملہ نہیں کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچائی گئی لیکن یہ ذہنی عزا جس پر قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے جب رنج ہوتا ہے انسان کو تو اندر سے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے جیسے سینے کے اندر کوئی چیز آ کر پھس گئی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُوا ہمیں خوب معلوم ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچ رہی اب یہ سائیملٹینیس کنٹراسٹ دیکھئے کل تک مجھے یا صادق الامین مجھے ویلکم کہتے تھے جا صادق جا الامین آگئے وہ راست باز راست گو امانت دار آگئے میرے قدموں میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے آج یہ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں مجنون کہہ رہے ہیں آج یہ مجھے کہہ رہے ہیں مصور ہیں کوئی کہتا ہے شائر ہے کوئی کہتا ہے ساہر ہے کوئی کہتا کہ کسی سے لکھوا لیا ہے کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں تو صدمہ ہوتا تھا سینہ بھیجتا تھا ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں کو سن کر جو یہ کر رہے ہیں دیکن میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی سورہ مزمل کی وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا سبر کیجئے جھے لیے برداشت کیجئے کڑوے گھونٹ کیجئے پی جائیے ان کی ان باتوں کو وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر سبر کیجئے وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا ان سے ایک لا تعلقی اختیار کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ یہ نہیں کہ لٹ مارتا لہذا دار دفع ہو تم میں تم سے بات نہیں کرتا اچھا بھائی تمہا میری بات اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے پھر کسی کو بات کریں گے سلام ہونے فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامُ تو وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا آپ ان سے لا تعلق اختیار کر دیجئے لیکن بڑی خوبصورت انداز یہ پہلا دور ذرا روٹ کیجئے اور میں اس وطروں سے آپ کو اندادہ دینا چاہتا ہوں قرآن میں اٹھارہ مقامات پر حضور کو واحد کے سیغے سے حکم دیا کیا سبر کرو سبر کرو سبر کرو سبر کرو مدنی دور میں آ کر جمع کا سیغہ آئے گا اہلِ ایمان سبر کرو یا ایوہ اللذین آمن اصبرو وصابرو ورابطو سبر اب اسطماعی سبر ہوگا لیکن میں نے کہا کہ پہلے کی مسئلہ یہ تھا کہ اس دائی کی ایسی کردار کشی کرو کہ اس کی حمد جواب دے جائے یہ خود ہی اس دعوت کے کان کا مستر لپیٹ کر بیٹھ جائے بس ٹھیک ہے تو کسی اور سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں درخت جو ہے اس کی جڑ کٹ جائے گی خود میں خود سوک جائے گا اندر کے کام آئے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو دیکھئے ذرا اس برواحد کے سیغے میں اب یہ تاہر بات ہے کہ یہ کرنالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے کہ پہلی سورت تھی دوسری تھی تیسری تھی یہ چونکہ میں نے وہاں سے لیا ہے کہ جہاں قرآن مجید کے اندر جو الفاظ کا ایک انڈیکس ہے سورہ یونس میں فرمایا اے نبی پہلوی کیجئے اس بات کی جو آپ کی طرف وحی کی جارہا ہے اور سفر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آگا ہے سورہ حود میں فرمایا ما کنت تعالی مہا انت ولا قومک من قبل حاذا فسبر اے نبی جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے نہ آپ جانتے تھے اس سے پہلے کہ ہم نے آپ پر اتارا نہ آپ کی قوم جانتے تھے بس سبر کیجئے ڈٹتائیے سورہ حودی میں فرمایا وسبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ سبر کیجئے ڈٹے رہیے اللہ تعالی خوب کاروں کو نیک و کاروں کی عجر کو محفوظ رکھتا ہے لائے نہیں کرتا سورہ نحل میں فرما وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر نہیں ہے بگر اللہ کے سہارے پر آپ یقین رکھئے کہ اللہ کا وعدہ ہے بالآخر آپ کو کامیابی ہوگی یہ ابھی جو ہے درمیانی جو وقفے ہیں درمیانی ابھی ابتدائی جو دور ہے اس میں سبر کیجئے جیلی ہے بردارٹی جو تکلیف بھی آ رہی ہے جو مسئیمت بھی آ رہی ہے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْجَدَاتِ وَالْعَشِعِ اور اے نبی آپ دولت مندوں سرداروں کے پیچھے نہ جائیے جو آپ کو ساتھی اللہ نے دیئے ہیں چاہے غریب ہیں غلام ہیں لیکن وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں ان کی معیت میں سبر کیجئے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ ان کے ساتھ وہ بھی سبر کر رہے ہیں آپ بھی سبر کیجئے اور ان کو سمجھ یہ کہ آپ کے لئے اللہ کا عطیہ ہے سورة آم نے فرمایا فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوِ شَمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اور اپنے رب کی تصمیح کیجئے تحمید کیجئے سورج کے تنوح ہونے سے قبل یعنی فجر اور سورج کے غروب سے قبل یعنی عاصر سورہ روم میں فرمایا فَاسْبِرْ نَفْعَدَ اللَّهِ حَقٌ اے نبی سبر کیجئے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کی مدد آئے گی لیکن آئے گی امتحانات کے بعد جبکہ آپ اور آپ کے ساتھی ثابت کر دیں گے ثابت قرمی کے ذریعے سے کہ you deserve the divine help ایسے ہی نہیں آجاتی divine help اللہ آزماتا ہے آزماش کے اندر پورا ثابت قدم اتلو گے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے سورہ سال میں فرمایا فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں میں نے ارز کیا کہنا قول پر ہے ساری بات کیونکہ وربل پرسیکیوشن ہو رہی ہے عیزہ باللسان جو یہ کہتے ہیں سبر کیجئے وَاسْبِرْ اِنَّ بَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِك فَاسْبِرْ اِنَّ بَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ یہ سورہ فاطر کے دونوں آیات ہیں سورہ آقاف میں فرمایا فَاسْبِرْ كَمَا سَبْرَ عَلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلُ اے نبی سبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے عُلُو الْعَزْم پیغمبروں نے سبر کیا سب سے پہلے عُلُو الْعَزْم پیغمبر حضرت نوح ساڑھے نو سو مرس تک سبر کیا آپ کو تو ابھی چند دن ہوئے ہیں دو سال ہوئے ہیں یا تین سال ہوئے ہیں چار سال ہوئے ہیں پانچ سال ہوئے ہیں پورا مکی دور بھی جو ہے وہ کیا ہے بارہ سال ساڑھے بارہ سال بس دیکھو ہمارے بندے نے ساڑھے نو سو مرس تک سبر کیا سورہ قاف میں ہے فَاسْبِرْ عَبَالْ عَلَا مَا يَقُولُون پھر وہی قول آگیا سورہ تور میں ہے اے نبی آپ سبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے آپ ہماری نگاہوں میں ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو بھول گئے ہیں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے آپ جو تکلیف جھیل رہے ہیں جو آپ کو وربل پرسیکیوشن اور وربل جو ہے ایزا ٹورچر پہنچایا جا رہا ہے وہ ہمارے علم میں ہے سورہ قلم نے فرمایا فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ سَعِبِ الْحُوتِ اور سبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں اور اس مچھلی والے کے معنی نہ ہو جائیے گا کہ مچھلی والے کون تھے حضرت یونس علیہ السلام وہ بھی ایک بڑے ولو العظم پیغمبر تھے لیکن یہ کہ قوم کی جو خباست تھی اور قوم کا جو انکار تھا اور کفر تھا اور عراس تھا اللہ تعالی نے فرما دیا تھا کہ اب عذاب آئے گا ان پر لیکن ابھی انہیں ہجرت کی اجازت نہیں ہوئی تھی جیسے آپ نے سیرت میں یہ روایت پڑھی ہوگی بہت مرتبہ آئی ہے کہ حضور کو اللہ تعالی نے جب یہ راستہ دکھا دیا مدینہ کا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ مدینہ کی طرف اجرت کر جاؤ وہ چھوٹے چھوٹے کافلوں میں یہ تنہا چلتے گئے آپ نہیں گئے حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دو اوٹنیاں خوب کھلا پلا کے ان کی سیوہ کر کے مضبوط تاکہ ہم پھر جب اللہ کا حکم آ جائے ٹیز رفتاری کے ساتھ جا سکے اس لئے پیچھا کیا جائے گا پکڑا جائے گا پکڑنے کی کوشش کی جائے گی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا جو ہے تعاقل کیا تھا فرعون نے اور اس کے نشکل ایک دن اتفاق سے حضرت ابو مکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آگئی اجازت آگئی نہیں ابھی نہیں آئی ایک دن ہے دو پہل کے وقت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم حیران ہوئے کہ حضور نے اپنا پورا چہرہ جو ہے وہ اپنے رومال میں دھاپا ہوا اور آپ تشریف نہ ہے اور یہ وقت جو ہے عربوں میں وزٹ کرنے کا نہیں ہے بالکل اثر ظہر سے لے کے اثر تک یہ قلولہ ہے ان کا کوئی ملنے نہیں جائے گا وہ بڑی بلکہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ بے عدبی ہے یا یعنی تمیز کے خلاف ہے یہ کہ اس وقت آیا جائے اس وقت ضرور آئے کہ بالوموں کو غیر معمولی بات ہے فرمایا اگر آپ نے گھر والوں کو ہٹا دو پھر ارز کیا کہ کون ہے ایک آپ کی بیوی ہے عائشہ جس سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے ایک میں ہوں ایک میری دوسری بیٹی ہے اسما بس اور تو کوئی ہے ہی نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اجازت ہو گئی ہے ہجرت کی بہاراں پھر بہت خوش ہوئے حضرت عبو بکر اور ارز کیا میں نے دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں کھلا پلا کے خوب سوا کر کے اس میں بھی ایک بہت سبق کاموز بات آتی ہے کہ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے لیکن ایک اونٹنی کی قیمت میں ادا کروں گا جس پر حضرت عبو بکر روپ رہے کہ حضور مجھ سے مغایرت کر رہے ہیں میری طرف سے بھی اونٹنی آپ کو قبول نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ سارا سرمایت تو حضرت عبو بکر نے حضور پر ایمان لانے والے جو غلام تھے لونیاں تھی کرنیس تھی ان کو آزاد کرانے میں خرچ کر دیا تھا تھا کیا آپ اور جو تھا وہ بھی لے کر پورٹلی میں باندھ کر ساتھ چل دیئے تھے گھر والوں کے لیے ایک پیسہ نہیں چھوڑا تھا حالانکہ والد ابو قحفہ موجود تھے اندھے تھے نابی نہ تھے حضرت عائشہ تھی حضرت عصمہ تھی ان کی والدہ تھی کچھ نہیں چھوڑا اللہ کیا حوال ہے جو بچا کچا سرمایت ہے لے کرتے جا رہے ہیں حضور کے ساتھ کیا پتا کہاں کیا کنٹینجنسی ہو جائے کہاں ضرورت پیش آ جائے بہرحال یہ تو صیرت صدیقی کا ایک باب تھا جو آگیا ہے یہاں لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت یونس سے صرف یہ غلطی ہوئی کہ وہ اللہ تعالی کی حجرت کی اجازت سے قبل اپنی قوم کو چھوٹنا چلے گئے قوم سے اتنا غصہ آیا ازہابہ مغازباً جبکہ وہ اپنے غضب میں غصے میں آگ بغولہ ہو کر چل لیا یہ غصہ اللہ کے خلاف نہیں تھا معاذ اللہ قوم کے خلاف تھا کہ بڑی بدنہات قوم ہے ناہنجار قوم ہے اور عذاب کا مانے والا ہے ہی میں عبدالقا ہوں حالانکہ ابھی ایکسپریس پرمیشن نہیں آئی تھی اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنی قوم کو چھوٹنا چلے جائیں تو اس کا کہا جا رہا ہے پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچئے ہیں اور وہاں انہوں نے اللہ سے استغفار کیا ہے لا الہ الا انت سبحانک اینی کنتم من الظالمین یہی دجلہ و فراد جو ہیں اس کے کنارے وہ نینوہ آباد تھا اس نینوہ میں بھیجے گئے تھے حضرت یونس علیہ السلام اور وہاں وہ قوم تھی جس کو یہ چھوڑ کر آپ گئے ہیں پھر ایک کشتی میں بیٹھے ہیں وہ کشتی جو ہے جب آگے آکے شت العرب میں آگئی بہت چوڑی وہاں وہ ڈگمگانے لگی تو کہا ان لوگوں نے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا اس کشتی میں سوار ہے جس کی وجہ سے یہ پوری کشتی دول رہی ہے لہذا انہوں نے ڈالا قرآن کے کون ہے ہم میں سے بھاگا ہوا وہ حضرت یونس کے نام نکلا وہ غلام تھے اللہ کے اور اللہ کی اجازت کے بغیر جا رہے تھے تو گویا کہ بھاگے ہوئے تھے اس پر انہوں نے اٹھا کے حضرت یونس کو اس شت العرب کے اندر ڈال دی وہاں کوئی ویل بچھلی آئی ہوئی تھی اس نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لی اور وہ تو اندر اس کے ہال ہوتا ہے اس میں ہوا بھی ہوتی ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے وہاں وہ رہے ہیں پھر وہ ویل مچھلی نیچے اتر کر خلیج فارس یا خلیجی عربی سے ہو کر پھر وہ ہمارے مکران کے سائل پر آئی ہے یہ ایک مضبور ہم نے شائع کیا تھا ایک واقع پر کہ در حقیقت وہ جو کہا گیا ہے کہ ان پر ایک درخت ہوگا دیا گیا تھا شجرتم من یقتین وہ آج کل بھی اس مکران کے علاقے میں ایک بیل ہوتی ہے جیسے خربوزے کی بیل ککڑی کی بیل ایسے ایک بیل ہوتی جس میں ایک پھل جو ہے لگتا ہے جو انتہائی میٹھا ہوتا ہے خربوزہ تو اتنا میٹھا نہیں ہے نا وہ بہت میٹھا شیری شہد کی طرح اور نمبر دو اس کے پتوں کے اندر انسیکٹی سائیڈ یا پیسٹی سائیڈز کا اثرات ہے کوئی جو ہے کوئی کیڑا کوئی بیکٹیریا اس کے پاس نہیں آسکتا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیل ان کے اوپر اگا دی ان کی جو زخم تھے پوری کھال ادھڑی ہوئی تھی بھیل کے مچھلی کے اندر جو ہے ظاہر بات ہے اس کے جو بھی ڈائیجیسٹیف جوسیس تھے ان کا اصل تو ہوا تھا نا ان کی کھال پر لہٰذا ان کا سارا جو سقیم تھے تو اللہ نے ان کی صحت کا بندوبست کیا اور پھر ان کی توبہ کو قبول کر کے دوبارہ بھیجا ہے اپنے منصب نبوت تو یہاں فرمایا جا رہا ہے دیکھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حکم کا انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانندہ ہو جائیے کئی تنگ آ کر اور غصے میں بھننا کر کہ یہ قریت جائیں دفع ہوں میں نے اتنا عرصہ ہوا ان کو دعوت دیا سننے کوئی تیار نہیں میں جاتا ہوں اسی طریقے سے فرمایا فَصْبِرْ سَبْرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قْرِيبًا سورہ معارج میں وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا سورہ مُزَّمِّل وَلِ رَبِّكَ فَصْبِرْ سُورَةِ مُدَّسِّر فَصْبِرْ لِهُمْ بِرَبِّكَ وَلَا تُعْبِنْهُمْ عَاسِمًا وَكَفُورًا یہ صورت ددھر ہے یہ اٹھارہ آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں جو واحد کے سیجھے سے حضور کو خطاب کر کے کہی گئی اس عرصے میں جمع کے سیجھے میں نہیں کہا گیا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے مکی دور میں مسلمانوں کو جمع کے سیجھے میں شاز ہی کہیں مخاطب کیا گیا ہے مکی صورتوں میں خطاب سارا واحد کے سیجھے میں حضور سے ہوتا گویا کہ ابھی مکی دور تک ابھی مسلمانوں نے ایک امت مسلمہ کی حیثیت حاصل نہیں کی تھی امت کی حیثیت ان کو حاصل ہوئی ہے حجرت کے بعد جب تحویل قبلہ ہو گیا اب بدل گیا وہ جو بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی اب قبلہ کعبہ بن گیا تو یہ چینج جو ہے ڈائریکشن آف قبلہ میں یہ علامت ہے اس طرح تو ہم نے آپ کو درمیانی امت بنا دیا ہے اے مسلمانوں تو اس وقت تک خطاب جو ہے قرآن مجید میں واحد کے سنے سے البتہ دیکھ یہ حضور اب اسے ٹرانسمنٹ کرتے تھے مسلمانوں سے کہتے تھے فسبرو 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 یہ حضور کہتے تھے قرآن میں نہیں ہے قرآن میں فسبر 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 اسبر یہ میں نے آپ کو اٹھارا مقامات سنا دی لیکن ایک واقعہ بہت اہم ہے جب ابو جہل فزیکل ٹورچر لے رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بدترین فزیکل ٹورچر اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے عرفت حضور پاس سے گزرتے تھے اور کہتے تھے اسبرو یا آلی یاسر فَإِنَّ مُعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے یاسر کے گھر والو سبر کرو جھیلو کڑوے گھونٹ کرو برداشت کرو اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں بس ذرا جھیلو سختی کو برداشت کرو ثابت قدم رہو پیچھے نہ ہٹ جانا تو فَسْبِرُو جو ہے جمعہ کسی غیر میں حضور پہنچا رہے ہیں البتہ جنو نوٹ کر لیجئے اب دوسرا مرحرہ جو ہے مکی دور کا وہ سنتین سے شروع ہوا اب فیزیکل پرسیکیوشن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ نہ تو معمد کی کمرے حمد جو ہے اس میں کوئی خم آیا کوئی کمزوری آئی نہ ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی پیچھے ہٹنے کا کوئی جو ہے اندیا دیا تو اب انہیں جو غصہ آیا ہے انہیں مارو انہیں پیٹو انہیں گھروں میں بند کر دو انہیں زنجیروں کے اندر جکڑ کر گھروں میں ڈال دو ان کو بھوکا رکھو ان کو فاقے دو ان کو عیزائیں پہنچاؤ انہیں مارو پھر یہ کام شروع ہو اور یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچا ہے سن پانچ نبوی میں سن ہجری تو شروع ہوگا ابھی سات سال بعد وہ تو ہجرت کے وقت شروع ہوگا اس سے پہلے کے جو بارہ برس یہ ساڑے بارہ برس مکی دور کے ہیں وہ سن نبوی کہلاتے ہیں جب جیسے کہ وہی آغاز ہوئی آغاز ہوا وہی کا وہ سن ایک نبوی ہے پھر سن دو ہے سن تین ہے سن چار ہے سن پانچ ہے تو پہلے تین سال فیزیکل پرسیکیوشن نہیں تھی ساری وربل پرسیکیوشن تھی چوتھے سال سے شروع ہوا فیزیکل مرشن جو ہے پرسیکیوشن کا معاملہ بارنے کا پیٹنے کا جو حضرت بلال کا آپ قصے سنتے ہیں حضرت خبابل الارد کے سنتے ہیں جو کچھ پھر ہوا ہے حضرت یاسر کے ساتھ حضرت سمیہ کے ساتھ ابو فقیح کے ساتھ خبابل الارد کے ساتھ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جو اصل نشانہ بنے وہ دو طبقے تھے ایک طبقہ غلاموں کا جن کے کوئی رائٹس تھے ہی نہیں نو ہیومن رائٹس کوئی ان کی طرف سے پوچھ گچ کرنے والا تھا ہی نہیں کہ تم کیوں بار رہے ہو اس کو میں میرا غلامہ میں چاہو کروں میں مار دوں قتل کر دوں مجھے حق ہے جیسے میری بکری میری ملکیت ہے جب چاہو زبا کروں گوشت پکا کے کھا جاؤ تم کار ہوتے ہو وہاں کوئی حقوق نہیں تھے غلام ہوتے ہیں اور یا پھر جو نوجوان تھے نوجوانوں پر ظاہر بات ہے کہ بزرگوں کو دسترس حاصل ہے بزرگ ہے باپ جو ہے اپنے بیٹے کو اگر پرسیکیوٹ کر رہا ہے چچا ہے وہ اپنے بیٹے کو مار رہا ہے تو صحیح بات ہے انہیں حق حاصل ہے بزرگے ہو تو نوجوان اور غلام سب سے زیادہ شکار ہوئے ہیں اس فزیکل پرسیکیوشن کا اور یہ سنگ تین سے چار سے اور پانچ میں کلائمکس کو پہنچا ہے اس کا پھر ایک واقعہ ہے جس واقعہ پر کہ پھر جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ سورہ عن کبوت کے پہلے رکوبے ہیں بہت کچھ حضرات جو اچھے صحابہ اکرام وہ بہت پریشان جب ہو گئے ناقابل برداشت ہو گئے اب عاملہ تو حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے حضور اس وقت اپنی ایک چادر کا تکیہ لگائے ہوئے خانہ کعبہ کے سائے کے اندر ایک دیوار کے سائے کے اندر لیٹے ہوئے تھے یہ صحابی آئے حضور یہ سختیاں ہمارے لیے اب میں برداشت سے باہر ہو رہی ہیں ناقابل برداشت تشدد ہو گیا ہے اور یہ خباب لنرس کا ذکر میں بعد میں کروں گا اگلی نشرت میں کہ ان کے اوپر کیا تشدد کیا گیا تھا تو آپ اللہ سے دعا نہیں مانگتے اللہ کی مدد کم آئے گی اللہ کی مدد کے لیے دعا کیجئے حضور نے اظہار ناراض کی فرمایا کہ خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے وہ وقت تو آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنایہ سے حضر بہت تک جائے گا اور اسے اللہ کی سبا کسی کا خوف نہیں ہوگا لیکن تم جلدی نہ بچاؤ ابھی وقت لگے گا تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں اس راہ میں اسلام اور ایمان کے راستے پر ان میں ایسا بھی ہوا ہے کہ گڑھے کھوڑ کر آگ جلائی گئی اور زندہ جلا دیئے گئے ایک گڑھا کھوڑ کر ایک انسان کو دھڑ تک تو اس کے اندر دفن کر دیا گیا اور سر کے اوپر آرہ رکھ کر چیز نہ شروع کیا اور پورے جسم کو دو حصوں میں کٹ دیا یہ بھی ہوا اور جسم سے پٹھے جو ہیں گوشت وہ لوہے کے کنگوں کے ذریعے سے کھرچ دیا گیا یہ بھی ہوا ہے پھر بھی انہوں نے صبر کیا تو تم صبر کرو جیلو برداشت کرو ابھی اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری آجمائش کا سلسلہ جاری ہے ایک وقت ہوگا کہ اللہ کی بدن آئے گی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العصیم و نفعنی و اییاکم بالآیات والذکر الحکیم